بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم ٹو فوڈ سیکرٹس وید منظر وکار جی تو میں آج بنا رہی ہوں آلو شملہ مرچ چکن کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے گرمیوں کی دوپین میں ایسی سبزی ہو تو کیا ہی بات ہے اس کو میں ڈیفرنٹ طریقے سے بناوں گی جو کہ آپ کو بھی پسند آئے گا تو چلیے بہترین سا آلو شملہ مرچ چکن بنانا شروع کرتے ہیں جسے بچے بھی خوش ہو کر اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے پتیلی میں ہاف کپ سے تھوڑا سا کم کوکنگ آئل ڈالا ہے ایک میڈیوم سائز کا پیاز ہم اس میں کٹ کر کے ڈال دیں گے ہلکا سا فرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ڈال دوں گی ادرک لسن وان ٹیبل سپون آپ نے تازہ کٹا ہوا ڈال لیں جب آپ تازی تازی چیزیں ڈالتے ہیں کھانے میں تو کھانے کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے جیسے ادرک لسن کی خوشبو آئے گی تو یہاں پر ویورز میں شامل کر دوں گی چکن چکن ہے میرے پاس آدھا کلو جب بھی آپ کوئی بھی میٹ استعمال کریں تو اس کو پہلے اچھی طرح فرائی کر لیا کریں اس سے چکن ہو یا کوئی سا بھی میٹ ہو اس کی بسان دور ہو جاتی ہے دو بڑے سائز کے ٹوماتر ہم اس میں کٹ کر کے ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی میں شامل کر دوں گے مسالے نمک مرچ حلدی دھنیا پاودر اور سفید زیرہ نمک میں نے لیا ہے وانٹی سپون لال مرچ پی سیوئی بھی وانٹی سپون دھنیا پاودر بھی وانٹی سپون حلدی تھوڑی سی ڈالی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر ڈالا ہے جس سفید زیرہ یہ مسالے ڈالیں گے مسالوں کے ساتھ آپ نے چکن کو اچھی طرح بھون لینا ہے یہاں پر میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کروں گی جن کو آپ نے وار سے سننا ہے آلو ابھی ہم اس میں ڈالیں گے ابھی آپ نے شملہ مرچ اس میں بلکل بھی نہیں ڈالنی اگر آپ ابھی سے شملہ مرچ ڈال دیں گے سارا اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اس کا کلر بلکل خراب ہو جائے گا اس لئے ابھی آپ نے آلو صرف ڈالنے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاں کہ آلو اور چکن اچھی طرح پاک جائیں کک ہو جائیں کور آپ کریں گے ہم پندرہ منٹ کے لیے تو جی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں پندرہ منٹ کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ آلو بھی بلکل سافٹ ہو چکے ہیں اور چکن بھی ہمارا اچھی طرح گال چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم ہائی فلیم پہ اچھی طرح بنائی کر لیں گے یہاں تاکہ آئل سیپریٹ ہو جائے اور اس سٹیج پہ میں شامل کروں گی ایک پاؤ شملہ مرچ اس طرح کیوبز میں کٹی ہوئی آپ نے اسی طرح کٹ کرنی ہے جب ہم اس طرح شملہ مرچ کو کٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہے شملہ مرچ کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اور لاسٹ میں ہم اس میں سیکرٹ انگریڈینٹ ڈالیں گے جی ٹو ٹیبل سپون سویا ساس جس سے کہ ہماری سبزی بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی ہو جائے گی تو امید ہے کہ آپ کو ساری ریسپی سمجھ آگئی ہوگی صرف دو منٹ کے لیے ہم کور اپ کریں گے تو دو منٹ کے بعد ہماری آلو شملہ مرچوٹ چکن کی ویجیٹیبل تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپی میرا طریقہ پسند آیا ہے تو کائنڈلی لائک کرنا بلکل بھی مد بھولیے گا اور اگر چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ میرے چینل پر آپ کو بہت ہی مزے مزے کی اور اوریجنل ریسپیز ملیں گی جنہیں بنا کر آپ سب کا دل جیت سکتے ہیں تو جی ڈش آؤٹ کرتے ہیں فائنل لک دیکھیں اینڈ میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں بھی ہم ڈالیں گے تو جی یہاں پر میں سرف کر رہی ہوں ہماری بہت ہی مزے دار گرمیوں کی سپیشل سبزی آلو شملہ مرچوٹ چکن تو جی بنائیں اور انجوائے کریں اس طوا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کا دسترخان ہمیشہ مسئی رکھے تھینکس فار واشنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ